بسم اللہ الرحمن الرحیم شاری باتیں کی بلکہ ایک بڑی بات یہ بھی کر دی کہ اب پگڑیوں کو فٹمال بنائیں گے برحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے فیصل وڈا کی اس پریس کانفرنس کا تو کیا فیصل وڈا جو ایک بار پہلے کچھ کاغذات اپنی شہریت چھپانے کے الزام میں قومی اسمبلی کی نشست سے ہاتھ کھو بیٹھے تھے قومی اسمبلی کی اس نشست کے جانے کے بعد وہ نہل بھی ہو گئے تھے تو کیا اب دوبارہ پھر فیصل وڈا اس پریس کانفرنس کے بعد پھنس گیا ہے آج کے اس پرگرام میں اس کے مطالق بات کریں گے اور ہم بات کر رہے ہیں فیصل وڈا کی کہ فیصل وڈا جو اپنی باتوں سے اپنے بیانات سے بہت مشہور ہیں بلکہ جب بانی تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ وفاقی وزیر تھے انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شوز میں میز پر بھوٹ رکھ دیا تھا اس کے بعد بھی ان کے بیانات نے بہت کنٹرورشل ہوئی اور اس کے بعد جب انہوں نے بانی تحریک انصاف کو چھوڑا اور انہوں نے بڑی سریعہ باتیں کی بلکہ حکومت ختم ہونے کے بعد بانی تحریک انصاف کا وہ لوگ مارچ جو اسلام آباد جا رہا تھا فیصل وڈا نے اسے خونی مارچ بھی قرار دیا تھا بہرحال فیصل وڈا اپنے بیانات کی وجہ سے میڈیا میں ان رہتے ہیں وہ سندھ سے اس بار سینیٹر منتخب ہوئے حلف لے چکے ہیں سینیٹر میں جا چکے ہیں اب انہوں نے جو پیس کانفرنس کی اس میں بڑی باتیں کی انہوں نے اس پیس کانفرنس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے کیونکہ نیے ترمیم کیس کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اتر منالا نے ان کے ایک لفظ کو کوٹ کیا تھا کہا تھا کہ اب پریس کانفرنس میں پگڑیوں کو اچھالنا اور فوٹبال بنانے کے مطالب باتیں ہو رہی ہیں بہرحال چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصل وارڈا کی اس پیس کانفرنس کا نوٹس لے لیا ہے اور سماج بھی سترہ مئی بروز جمعہ کو مقرر کر دیا ہے بہرحال اب سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا جو نوٹس لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیصل وارڈا اس از خود نوٹس میں کیا بات کرتے ہیں کیا وہ اپنی جو پریس کانفرنسی اس سے بیک فوٹ اپا رہتے ہیں یا اپنی اس پریس کانفرنس پر کھڑے رہتے ہیں بہرحال ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے فیصل وارڈا نئے سرے سے ایک نئے گھیز میں پھنس گئے ہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو تین رکنی بینچ بنا ہے اس از خود نوٹس کا وہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے عدالت کو فیصل وارڈا آپ کیسے مطمئن کریں گے اس کے بکڑا کیسے مطمئن کریں گے بہرحال یہ کیس بھی انتہائی دلچسپ ہوگا اب ایک بار پھر فیصل وارڈا کی قسمت کا دار و مدار ان کی سیاست کا دار و مدار سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس سماعت پر ہوگا اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بڑا مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سلام پاکستان سلام عمر سیز اللہ عفت